بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سورہ بروج جو ہے وہ قرآن کی 85 سورت ہے بہت ہی حسین سورت ہے اس سورت کے شروع میں جو ہے وہ اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کے بارے میں بات کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم المعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہ قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین الشہود صدق اللہ العظیم بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں ان آیتوں کو سیلیکٹ کرنے کی وجہ اس میں موجود ایک آیت ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہ قعود یہ تین آیتیں جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل یعنی یہ مفصل واقعہ جو ہے یہ صحیح مسلم میں آپ کو ملے گا یہ صحیح مسلم میں آپ سلم کی زبان مبارک سے ایک بہت ہی طویل حدیث ہے جس کو کٹ شورٹ کر کے میں آپ کو سامنے بیان کرنے کوش کرتا ہوں یہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس کا درباری ایک جادوگر ہوا کرتا تھا وہ جادوگر جب اپنے مرنے کے قریب پہنچا تھا اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایک اقل مند اور ایک انٹیلیجن لڑکا لاکہ دیں جس کو میں ٹرین کروں اور اپنا یہ علم جو ہے وہ ٹرانسفر کروں تو بادشاہ نے جو ہے وہ سارے ملک میں ڈھونڈ پڑھوا دی کہ بھئی کوئی اچھا سا انٹیلیجن سا لڑکا ملے تو ان میں سے سب سے بریلینٹ لڑکا لاکہ بادشاہ نے اس جادوگر کے حوالے کیا کہ اس کو ٹرین کریں تو وہ لڑکا کیا کیا کرتا تھا کہ وہ گھر سے آیا کرتا تھا اور دربار میں جا کے اس جادوگر سے علم سیکھا کرتا تھا رستے میں یعنی اس کے گھر سے دربار تک کے رستے میں ایک جنگل پڑھا کرتا تھا جس سے وہ کروس کیا کرتا تھا اس جنگل میں ایک راہ بیٹھا کرتا تھا یعنی مانک بیٹھا کرتا تھا جو کہ علم و حکمت کی اور یعنی اللہ پر توقل کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی باتیں جو ہے وہ اس لڑکے سے کیا کرتا تھا وہ لڑکا گھر سے دربار جاتے جاتے رستے میں اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور اس کی باتوں سے بہت فیسنیٹ ہوتا تھا تو یہی آر جار اس کی اور یہی اس کا بیٹھنا جو ہے وہ رستے میں جاری رہا کچھ عرصے تو بیچ میں کچھ ٹائم ایسا ہوا کہ وہ لڑکا اس کی باتوں سے اتنے زیادہ فیسنیٹ ہوتا تھا کہ وہ کئی کئی گھنٹے اس کے پاس گزار دیتا تھا جس کی وجہ سے وہ دربار میں لیٹ پہنچتا تھا اور جادوگر اس بات پر اس کی جو ہے وہ سردنش کرتا تھا کہ تم میرے پاس لیٹ کیوں آتے ہو تو بارا لڑکا جو ہے وہ اس بات کو اس نے راہب کو بتایا کہ میں جب بھی دربار میں لیٹ پہنچتا ہوں تو وہ مجھ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ بھئی تم لیٹ کیوں آئے ہو تو راہب نے اس کو ایک طریقہ بتایا طریقہ یہ بتایا کہ بھئی تم اس کو یہ کہا کرو کہ جب میں گھر سے آتا ہوں تو میرے گھر والے مجھے کام میں مصروف رکھتے جس کی وجہ سے میں دربار لیٹ آتا ہوں اور جب تم دربار سے سیکھ کے جو ہے وہ گھر جاتے اور تم رستے میں میرے پاس رکھتے ہو تو گھر والوں کو یہ کہا کرو کہ آج میرا دربار میں جو ہے وہ زیادہ وقت گزرائے بارل یہ سلسلہ جاری رہا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ دربار کے طرف جا رہا تھا تو رستے میں اس کو کوئی بہت بڑا اور عجیب و غریب قسم کا جانور نظر آیا جس نے جو ہے وہ آتے جاتے لوگوں کا جو ہے وہ رستہ کاٹ کے رکھا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کروس نہیں کر پا رہے تھے اس نے لوگوں کے رستے میں ہنڈرز ڈالی ہوئی تھے تو اس لڑکے نے اپنے دل میں ایک گمان کیا اس نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما میں زمین سے پتھر اٹھا کے اس جانور کے طرف پھیکتا ہوں اور دل میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اگر میں راہب سے جو علم سیکھ رہا ہوں وہ حق ہے تو یہ جانور مر جائے اور ایسا ہی ہوا اس لڑکے نے زمین سے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے اس جانور کے طرف پھیکا اور وہ جانور مر گیا جس سے اس لڑکے کے دل کو ایک ثبات ملا اس لڑکے کے دل کو ایک شورٹی ملی کہ میں جو سیکھ رہا ہوں وہ حق بات ہے اس لڑکے نے اس دن کی کار گزاری جو ہے وہ راہب کو بتائی کہ میں آج ایسے گیا میرے سامنے ایسے جانور آیا میں نے دل میں ایسا گمان کیا پتھر پھیکا وہ جانور مر گیا اس نے سارا واقعہ جو ہے وہ راہب کو بتایا تو راہب یہ سن کے بہت خوش ہو اور جو ہے وہ اس نے جواب میں اس کو یہ کہا کہ بیٹا اب تم جو ہے وہ ایک علم و عرفان کے ایک میراج پہ پہنچ گیا لیکن اب تم پہ آزمائش آئیں گے کیونکہ جب بھی کوئی بندہ اس لیول پر پہنچتا ہے تو اس کو آزمائشوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے تو تم اب آزمائشوں کے لئے تیار رہنا لیکن ان آزمائشوں کے دوران جو ہے تم میرا ذکر کسی سے مت کرنا اور مجھ کو چھپا کر رکھنا بہرحال اس لڑکے نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ دربار سے جو ہے وہ دوری اختیار کی جو وہ علم سیکھنے جاتا تھا علم باطل اس نے اس سے دوری اختیار کی اور لوگوں کا جو ہے وہ علاج کرنا شروع کر دیا ایون کے پیدائشی جو کوری تھے اور جو برس کے مریض تھے یعنی برس یعنی جسم پہ آپ کے نشان ہو جاتے ہیں اس تک کہ وہ مریضوں کو اللہ کا حکم سے ٹھیک کر دیتا تھا لیکن اس کی شرط ہوا کرتی تھی کہ جب بھی ہی کوئی بندہ اس سے علاج کروانی کے لئے آتا تھا تو وہ کہتے تھا کہ تم پہلے اللہ پر وحدہ اللہ شریک پر ایمان لاؤ تب میں تمہارا علاج کروں گا اور ہوتا اللہ سے لوگوں سے نہیں ہوتا نہ اس علم و حکمت میں کچھ رکھا ہے جو کچھ کرے گا وہ اللہ کرے گا پہلے اللہ پر ایمان لاؤ پھر میں تمہارا علاج کروں گا تو اس طرح کرتے 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 اس نے ایک بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ تیار کر لی جو کہ اس کے مقتدین میں سے تھی آہستہ آہستہ علاج کرانے آیا اور اس نے اس سے وہی کہا اس نے کہا کہ میں علاج نہیں کر سکتا علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا من جانب اللہ ہے تو تم اللہ تعالیٰ پر وحدہ اللہ شریک پر ایمان لاؤ تو میں تمہارا علاج کروں گا اور وہی ہوا کہ وہ بندہ ٹھیک ہو گیا اب کیونکہ وہ بادشاہ کے دربار سے تھا اس لیے یہ خبر جو ہے وہ دربار میں ہی پہنچی کہ یہ وہی لڑکا تھا جو کہ ہمارے پاس آتا تھا اور یہ سیکھتا تھا اور آج یہ جو ہے نا وہ کسی اور جو ہے وہ طرف لگ چکا بارل جی بادشاہ کو اپنی جو ہے وہ کیونکہ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے تو ان کو اس کو جو ہے وہ اپنی جو ہے خدای میں جو ہے وہ شرکت برداشت نہیں اور اس کو جب پتا چلا کہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ جو ہے وہ ایمان لارے ہیں تو اس نے ایون کچھ لوگوں کو تو قتل کروانا شروع کر رہی ہے بارل ہوا یہ کہ اس بادشاہ نے اس لڑکے کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کا حکم دیا وہ لڑکے کو گرفتار کر کے جو ہے وہ حکم یہ دیا کہ اس لڑکے کو مارا جائے گا اور کس طرح مارا جائے گا کہ اس نے اپنی کومریٹ تیار کروائی اور کہا کہ اس لڑکے کو کشتی پر لے کر جاؤ اور سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کے پھیک دو اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کو جو ہے وہ کشتی میں جو ہے وہ بادشاہ کے جو درباری تھے اور جو اس کے صفحی تھے وہ کشتی میں لے کر جا رہے تھے رستے میں جو ہے نا وہ کشتی نے ہچکولی کھائے سمندر میں توفان آیا اور وہ کشتی جو ہے وہ الڑ گئی لڑکے کو کوئی تختہ مل گیا لکڑی کا وہ لکڑی کے تختے پہ جو ہے وہ تیرتا تیرتا کنارے پہ آ گیا باقی سب لوگ دوب گئے اور وہ دربار میں گیا بارال بادشاہ کو اس نے یہ بتایا کہ تم مجھے نہیں مار سکتے میرے ساتھ میرا رب ہے تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے وہ دھکا دے دو بارال وہ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کے گئے پہاڑ میں زلزل آیا سب لوگ مر گئے وہ لڑکا جو ہے نا اتر کے پہاڑ سے پھر دربار میں چلا گیا اور کہا کہ تُو مجھے نہیں مار سکتا ہاں لیکن اگر تُو نے مجھے مارنا ہے تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ تُو لوگوں کو جمع کر اور جب لوگ جمع ہو جائیں تو تُو پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال اور بول بسمی کا رب بالغلام یعنی کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام سے جو ہے وہ شروع کرتا ہوں اور پھر تُو وہ تیر میرے ماتے میں مار پھر تُو دیکھ کے میں مر جاؤں گا ہوا یہ کہ بادشاہ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور پوری جو ہے وہ رعایہ جمع ہوئی لڑکے کو بیچ میں کھڑا کیا گیا اور بادشاہ نے ترکش سے تیر نکال کے یہ بولا بسمی کا رب بالغلام اور وہ لڑکا مر گیا جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کا تو کوئی رب ہے اور کیونکہ ظاہر خبر پہنچ چکی تھی کہ لڑکے کو مارا گیا سمندر میں تو نہیں مرا پہاڑ پہ لے جایا گیا تو نہیں مرا لیکن اس نے یہ بولا کہ یہ بولو گے تو میں مارا جاؤں گا اور وہی ہوا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لڑکے کی بات بالکل صحیح ثابت ہو تو لوگ تو جوک در جوک ایمان لانے شروع ہو گئے تو باتشاہ کے لئے یہ الٹی گیم پڑ گئی اس کو مارنا چاہتا تھا اس وجہ سے کہ لوگ اس پر ایمان لانے اور لوگوں نے یہ واقعہ دیکھ کے مزید ایمان کے طرف راغب ہوئے تو باتشاہ نے ان کا حل سوچا حل یہ سوچا کہ بڑے بڑے خندق خدوائے جائیں جس کے اندر آگ کے علاؤ جلیں اور اس میں ان لوگوں کو جوک در جوک پھیکا جائیں سو مچ ان سو کہ اتنے لوگوں کو پھیکا کہ تقریبا جو احادیث میں آتا ہے ستر ہزار کے قریب وہ لوگوں کو اس کے اندر جلایا گیا بہرحال ایک عورت ان لوگوں میں سے ایسی تھی کہ پہلے اس کے ایک بچے کو پھیکا گیا پھر اس کے دوسرے بچے کو پھیکا گیا اور تیسرا بچہ اس کا شیر خوار تھا جو کہ اس کے گود میں تھا تو جب وہ یعنی خد کے پاس پہنچے ان قتل اصحاب الاخدود یعنی یہ خندق کے پاس جب وہ پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی وہ بچہ کہنے لگا کہ یا امتی انت علی الحق فصبری کہ اے میری مات تو جو ہے وہ حق پہ ہے تو تو سبر کر اور اس پہ کود جا اور آخر کار وہ کود گئی یہ ہے وہ واقعہ جو اصحاب الاخدود کے بارے میں سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم ایمان کے لئے لوگوں نے کس 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 لیول کی جو ہے وہ قربانیہ دیئے تو کس قدر حسین اور کس قدر عظیم واقعہ ہے جو کہ آپ سلم کی زبان مبارک سے صحیح مسلم میں نقل ہوا ہے یہ بہت ہی طویل حدیث ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ حدیث پڑھیں صحیح مسلم کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کتاب الزہد کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھول چک کو معاف کرے اس واقعے کو بیان کرنے میں مستع کر کچھ پلس مائنس ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو میرے دل سے معاف کر دے ہمیں جو ہے وہ مرتے دم تک ایمان پر اسلام پر قائم رکھے سلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ ورکاتہ